آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے زلہ مزفن نگر کے قدیم قصب بڑھانا میں جو بولی وڈ کے مشہور ادھاکار نواز الدین صدیقی کا ابائی وطن ہے بڑھانا علمی اور عدبی سرزمی ہے اسلامی تاریخ کے تین بڑے بزرگ جیسے حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی صاحب حضرت میرہ جی سزواری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ رکن الدین ابو الفتح عرف شاہ بلایت رحمت اللہ علیہ کا تعلق بڑھانا سے تھا اور آج بھی ان کے مزار یہاں موجود ہیں یہ ہے وقت میڈیا حرف و نواز لٹریری این ایڈوکیشنل ارگنائیزیشن کے زیر احتمام ایک جولائی دوہزار سترہ کو بڑھانا میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مشہور شاہد جناب فہمی بدائنی کے مجموع کلام پانچمی سمتہ رسم عجرہ عمل میں آیا ساتھ ہی بڑھانا کے کامیاب طلبہ کا استقبال یا پروگرام بھی ہوا اس مشاعرے کے صدر رہے جناب محمد عمران زیہ صاحب مشاعرہ زیر سرپرستی رہا جناب ڈاکٹر اکمن راہی صاحب کے میمان خصوصی رہے جناب توصیف راہی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے شاہر جناب افضال فازل اور نوجوان شاہر جناب تارک عثمانی صاحب دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہے سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دوستو محبت کی کہانی چلتی رہے گی اور دنیا میں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے شائری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ شورہ حضرات ہر زمانے میں آتے ہیں وقت پورا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے اپنے اپنے لفظ ہوتے ہیں اپنے زبان ہوتی ہے ہم آج کے شائر کا مقابلہ میر کے زمانے سے نہیں کر سکتے یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آبے آبے وہ چاک گریبہ والے اور پھر زبان بدلتی ہے مضامین بدلتے ہیں تو مجروہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں روکے گی زندانے بلا ہے مجروہ ہم تو آواز ہے دیوار سے چھن جاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو آج کا شائر یہ بھی کہتا ہے امیر شہر کو میں تب سے جانتا ہوں جمیل امیر شہر کو میں تب سے جانتا ہوں جمیل وہ کپڑے دھونے کے سابون سے جب نہاتا تھا دوستو ایسے ہی ایک منفرد لہجے کا شائر آپ کے بڑھانا میں ایک ایسا شائر جس نے بڑھانا میں ایک عدبی فضا کو قائم رکھا ہے بہت سے لوگوں کی تربیت کی ہے عدبی محفیلیں سجائی ہیں اور اس شائر کو بلکہ اس شخصیت کو ہم ڈاکٹر اکمل راہی کے نام سے جانتے ہیں میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم ڈاکٹر اکمل راہی صاحب میں شیر سنانے سے پہلے یہ سما خراشی سے پہلے ان تمام مہمان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے خصوصاً ڈاکٹر شہبر رسول صاحب رحمان مصور صاحب سہمی بدائیونی صاحب ہمارے کرم فرما جناب عبدالحق سہر صاحب صداقت بھائی اور بگر تمام حضرہ غزلیں واقعیتاً بہت خوبصورت غزلیں ہوئیں تو میں میرے جیسا شخص کیا تونا سکتا ہے بہرحال اپنی حاضری کے لیے آپ اجازت ہیں عرض کیا کہ شکر یہ ہے میری پہچان بھی باقی ہے شکر یہ ہے میری پہچان بھی باقی ہے نعرہ حق کے لیے جان بھی باقی ہے اور کفر و الہاد کی تاریخ گھٹاؤں سے نہ ڈر روشنی کے لیے قرآن بھی باقی ہے کیا کہنے ہیں روشنی کے لیے قرآن بھی باقی ہے آپ کی ذات کا ادراک کہاں ہے ممکن آپ کی ذات کا ادراک کہاں ہے ممکن اپنی ہی ذات کا عرفان بھی باقی ہے واہ 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 کیا کہنے رکھ سار اپنی ہی ذات کا عرفان بھی باقی ہے اور چند شیر ارد کرتا ہوں کہ درد کی رات مختصر بھی نہیں درد کی رات مختصر بھی نہیں آنکھ لیکن ہماری تر بھی نہیں اور جانے کیوں اس طرف بھی جاتا ہوں جانے جانے کیوں اس طرف بھی جاتا ہوں جس طرف سے تیرا گزر بھی نہیں آہا کیا کہنے واہ 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 تیرا گزر بھی نہیں اور تھک گئے کیسے وہ مسافر بھی کنایا اپنا پر خود پہنچ جائے گا کہ تھک گئے کیسے وہ مسافر بھی جو اسیران بامو در بھی نہیں واہ تھک گئے کیسے وہ مسافر بھی جو اسیران بامو در بھی نہیں اور ذوقے اظہار غم نہیں مجھ میں ظوقے اظہار غم نہیں مجھ میں اور وہ صاحبِ نظر بھی نہیں واہ 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 ظوقے اظہار غم نہیں مجھ میں واہ 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 اور وہ صاحبِ نظر بھی نہیں ہاں جی سناؤں گا انشاءاللہ کہ دور ہے ہم سے منزلِ مقصد خصوصاً توجہ چاہوں گا کہ دور ہے ہم سے منزلِ مقصد اور ہم آزی میں سفر بھی نہیں واہ 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 دور ہے ہم سے منزلِ مقصد اور ہم آزی میں سفر بھی نہیں اور ہم آزی میں سفر بھی نہیں میں چند مصرے ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں اکیلی نظم ہوئی غالب کا مشہور شہرے کے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے ہیں تصور جانا کیے ہوئے اب غالب کے اپنے مسائل تھے کیا حالات تھے وہ تصور جانا کے لیے وقت نہیں نکال سکے بہرحال میں آج کے بات کر رہا ہوں ارز کیا کہ میرے انیس میرے ہم نفس میرے ہم دم کہاں ہے آج محبت کی وہ خلیش باقی کہاں گئے وہ شب انتظار کے لمحے کہاں گئی وہ میرے بخت کی سیاہ راتیں نہ تیرگی نہ اداسی نہ ہجر کے سائے نہ اس کی یاد نہ پہلی سی دھڑکنے دل میں ہمارے شہر میں چرچے نہ چاک دامانی نہ اس کے آنے کا غم اور نہ وسط کی حسرت ہمارے شہر میں چرچے نہ چاک دامانی نہ اس کے آنے کا غم اور نہ وسط کی حسرت وہ میرا اہدِ گزشتہ وہ میرا سرمایا تصورات کی محفل سے دور تر ہے اب وہ میرے اہدِ گزشتہ کی تلخیاں اے دوست چھسکتے چیختے حالات سے پشیما ہیں بتاؤ کچھ تو مجھے اے میرے وطن والو یہ خون کس کا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہ خون ہندو ہے مسلم ہے یا عیسائی ہے یہ خون کس کا ہے پہچاننا بھی مشکل ہے بلا کے دور میں بلا کے دور میں حساس ذہن و دل کے لیے بلا کے دور میں حساس ذہن و دل کے لیے تصورِ غم جانا بھی غیر ممکن ہے کہیں پہچاننا بھی غیر ممکن ہے کہیں فضاؤں میں معصوم سسکیاں اُبریں کہیں سلکتے مکانوں میں آہوزاری ہے کہیں پہ عظمتِ دوشیزگی کو خطرہ ہے کہیں پہ عظمتِ انسانیت تڑپتی ہے کریشمہ ساز سیاست کا کھیل ہے یارو ہمارے گھر بھی جلیں اور آہا تک نہ کریں ستم ذریفی حالات سے گلا ہے مجھے تمہ تیرے دیئے ہوئے غم بھی نہ میرے پاس رہے دل دورتا ہے پھر وہی فرصت کے رادل بیٹھے رہے تصورِ جانا کی ہائے 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 بھئی کیا کہنے واہ 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 بہت خوب ڈاک صاحب ڈاکٹر اکمل راہی صاحب نے بہت خوبصورت نظم سے ہمیں نوازا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی coverage وقت میڈیا کی ٹیم کریں تم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹیمین، 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 ٹیمین نمبر ہے